لگ محمد عمران میں میں آپ کے ساتھ ہوں محمد عمران اور آج میں آپ کو ایک فائیور کے اوپر کچھ ٹپس اور ایک سیکسس سٹوری دینے والا ہوں اگر آپ وہ امپلیمیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں میں اس میں آپ کو کچھ سٹیپس بتانے والا ہوں کمپلیٹ میں نے پچھلی ویڈیوز بھی شروع کی تھی لیکن کچھ پروجیکٹس کے سسلے میں وہ بیچ میں رہ گئے لیکن میں کمپلیٹ کروں گا نمبر ون کہ آپ نے اچھی اوٹسٹیننگ پروفائل بنانی ہے فائیور کے اوپر جس میں آپ نے اپنے نیم اریجنل پکچرز اپنی ڈسکریپشنز اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ جو آپ کے پاس سکل ہے اور اس میں آپ اچھے ہیں وہ والی سکل آپ نے ڈالنی ہے اور اپنی ساری سکلز بنا کے ایک پروفائل بنانی ہے پھر فار ایزمپل آپ ورڈ پریس میں ایکسپرٹ ہیں ایسیو میں ہیں یا کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ ایکسپرٹ ہیں لوگو ڈیزائن میں سمجھو اسپوز لوگو ڈیزائن ہے اس میں کمپٹیشن زیادہ ہے بینر ڈیزائن ہے اور کچھ مختلف قسم کی چیزیں ہیں آپ کسی بھی ایک فیڈ میں ایکسپرٹ ہے اس سے ریلیونٹ آپ نے کیا کرنا ہے فائیور پہ جانا ہے سرچ کرنا ہے وہ کی ورڈ اور اس سے ریلیونٹ جو پہلے پانچ ٹاپ کے فائیور ٹاپ پہ کھڑے ہیں ان کی گیگز نکالنی ہے ان کو سٹیڈی کرنا ہے اور اس طرح کی گیگز لکھنی ہے کوپی پیسٹ نہیں کرنی ہے اس میں شروع میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کتنے عرصے سے یہ کام کرنے ہیں اور آپ اس میں کیا کیا سرویسز دے سکتے ہیں مثلا میں آپ کو گیگ میں ایکسپل دوں تو آپ شروع میں لکھ سکتے ہیں کہ میں پچھلے پانچ سال سے فیلڈ میں میں ورڈ پریس کا کام کر رہا ہوں ورڈ پریس ڈیولپور ہوں میں تقریباً پانچ سو سے زیادہ ویب سائٹ مارکیٹس میں بنا چکا ہوں جس میں ای کامرہ سکول اور بزنس کے ہر قسم کی ویب سائٹس کو میں ڈیولپ کر سکتا ہوں ڈیزائن کر سکتا ہوں کسٹومائز تھیمز کے اوپر میں کام کر سکتا ہوں یہ آپ فکرہ لکھیں اس کے بعد آپ لکھیں پوائنٹس بنا کے کہ آپ تھیم کسٹومائز کر سکتے ہیں تھیم میچینجنگز کرتے ہیں تھیم بیسٹ بیلڈ ان کر سکتے ہیں اس میں پلگ انز کا استعمال کر سکتے ہیں کمپلیکس تھیم پر کام کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ نے لکھنی ہے اور اس کے اندر دو بار جو ورڈ آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ویب سائٹ ڈیزائن یہ کی ورڈ اگر آپ تو آپ نے وہ لازمی استعمال کرنا ہے پھر آپ نے ایک پبلش کر دینا ہے مجھے لائیو کے دوران ایک ایشو آیا تھا جو آپ کو بھی آ سکتے ہیں ایشو نہیں ہے ویسی کل ایک سکل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے پاس چالیس منٹ کا ایک سکل ٹیسٹ اگر آپ کو دیتے ہیں تو آتا تو آپ کو پر کرنا لازمی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس واقعی ہی اس کا نالج ہے یا نہیں ہے جو آپ سکل ہے تو اگر آپ دیں گے تو آپ کی گیگ اس کے بغیر بھی کئی بار پبلش ہو جاتی ہے اور اس کی بیس پی بھی ہو جاتی ہے تو آپ کا سکل ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ لازمی ہے اور اسی طرح کی ملتے جلتے کیورڈز کے اوپر آپ نے پانچ گیگز بنانی ہے پانچ گیگز بنانے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو تمام کاموں سے ہٹ کے اس کو ٹائم دینا ہے فائبر کو اور آپ نے ایپ انسٹرائل کرنی ہے اور اس پہ لائیو سٹیٹس کرنا ہے کہ آپ لائیو ہیں تاکہ بائیر کو یہ پتا چال سکے کہ آپ لائیو ہیں اور آپ چیٹ کا ریسپانس دے سکتے ہیں آپ نئی ہیں تو کوئی پرولم نہیں ہے شروع میں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ریلیمنٹ دوستوں وغیرہ کو فرینڈز کو فیس بوک ٹیوٹر لینکڈین انسٹاگرام ویڈس ایپ ان سب پہ یوٹیوب پہ آتا کے ویڈیو بنا کے آپ سب پہ آپ اپنی گگ کو شیئر کریں اس سے آپ کو امپریشنز آنے شروع ہو جائیں گے اس کے آپ کی گگ کی اوپر آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے آپ کے ارکاؤنٹس میں امپریشن آنے سے ایسی کو آڈر آنے کی چانسز تو بہت کام ہوتے ہیں فرس ٹائم آپ کو اب سیکس سٹوری میں مدانے والا ہوں فائبر کے اوپر وہ کیا ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ آپ نے شروع میں تھوڑی سی آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑے یہ چاہے آپ نہیں ہیں تو اگر آپ کا پانچ ڈالر کا پیکج ہے اس کو اس ویب سائٹ دس ڈالر میں بنا کرتے ہیں آپ باہر کے کسی ملک میں کسی دوست کو وہ دس ڈالر بیجیں وہ بارہ ڈالر لگیں گے یا تیرہ تو وہاں سے آپ ایک آڈر منگوائیں اپنے ہی دوست کو اس کو وہ ویب سائٹ فری میں بیش ایک بنا کے دیں اور خود پیسے دیں تو وہ ایک آڈر آپ کے پاس آئے گا اور اس کو ٹائم پہ کمپلیٹ کر کے اس کو ڈیلیور کریں اور اس سے ایک ریویو لے اچھا سا تو آپ کی جو ویلیو ہے ریٹنگ ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی اور سپوز اگر آپ نے ایک گیک بنائی ہے ایک اور رینک کر گئے یا تیسرے پیج پہ تو ون ریویو سے کم سے کم وہ دوسرے پیج پہ آ جائے گی یعنی اتنا فرق پڑتا ہے شروع میں آپ یہ کریں کہ کم سے کم ٹارگٹ رکھیں کہ آپ دس دوستوں سے ریکویسٹ کر کے مختلف طریقوں سے کسی کمپنیز کے طرح کسی کے طرح آپ وہ آرڈرز پکڑیں پے کر کے پکڑیں یا ویسے اگر آپ کے ریفرنس سے بہت زیارے کلائنٹس ہیں پانچ دس بھی کلائنٹس ہیں تو آپ بے شک انہیں کام مینولی کر کے دیں لیکن ان کی پیمنٹ جو ہے وہ دروہ فائیور کروائیں اس سے آپ کو ریٹنگ ملے گی آپ کی گگ نیچے سے اٹھ کے ٹاپ پہ آئے گی اور دوسرے پیج سے اٹھ کے فرنٹ پیج پہ اور پھر ٹاپ پہ آئے گی جب ٹاپ پہ آئے گی تو پھر آپ آف لائن ہے یا آن لائن ہے آپ کو آرڈر آنے شروع ہو جائیں گی اور یہ سیکسس سٹوری ہے مینولی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو ایک منت نہیں چھے چھے منت لگ سکتے ہیں آپ کو آرڈر آنے میں اور یہ ریالٹی ہے بہت سے لوگ ایسے کر چکے ہیں میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں میرے کافی دوست کر چکے ہیں یا ہمارے ہم نیچے کمپنیاں وہ کر چکے ہیں تو یہ لائن سیکسس سٹوری شروع میں آپ کو رینگ کرنے کے لئے کرنا پڑتا ہے اگر آپ تو مینولی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کورا پہ جائیں آپ ریڈڈ پہ جائیں شیئر کریں ہار طرف یا پھر ایک آسان طریقہ آپ کو پیڈ ایک اور بتانے والا ہوں وہ یہ کہ آپ ایک کمپین چلائیں فیس بک کے اوپر کہ آپ ویب سائٹ ڈیویلپ کرتے ہیں آپ اکسانی کلائنٹس پکڑیں لیکن ان کا اس ویب سائٹ کے جو لیننگ پیج ایک لینک ہے وہ اپنی گیگ کو دے دیں جو بھی کال کرے تو آپ اس کو کہیں کہ آپ گیگ کی اوپر آرڈر کریں میں آپ کو ویب سائٹ ڈیویلپ کر کے دوں گا اس سے آپ کی ریٹنگ زیرو سے اسمان پہ آ جائے گی اور جو ٹاپ پہ آ جائے گی تو پھر آپ کو کہیں پہ بھی ایڈویٹائزمنٹ کرنے کی شروع ضرورت نہیں آپ گھر بیٹھیں آپ کے پاس لیپ سائٹ ڈیویلپ کر رہے ہیں کلائنٹس آپ کو پیمنٹ دینے ہیں ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں اور آپ لیتے جا رہے ہیں فائیور پیمنٹ لینے کا طریقہ کار صرف اور صرف یہ ہے کہ پائنیئر کا اکاؤنٹ بنتا ہے پائنیئر کا اکاؤنٹ کے طرح آپ پیمنٹ بھی دراغ کر سکتے ہیں یہ وہ سیکس سٹوری ہے جو مجھے پچھلے تین سال ساڑھے تین سال لگے ہیں اس کو دون نہیں اور اس میں بڑی کمیابی حاصل کی ہے یہ شروع میں مطلب میں نے دس سے پندر آزار پیہ لگایا تھا اسی بقصد کے لیے کہ اکسپیرمنٹ ہو واقعی کہ آپ ریویوز آنے سے اور اس طرح کرنے سے رینکنگ بڑھتی ہے کیونکہ ایسیو کا پروسپیکٹیو بیک لینگ کا اور ہے اس کا اور ہے تو یہاں پہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے ابھی آزان ہو رہی ہے تو میں ویڈیو کلوز کر رہا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے